تریکی انصافی سینیٹر فیصل جعوید نے وائٹ ہاؤس کے بھارتی وزیر آزم کے حوالے سے کیا جگہ دامات کو انتہائی اہم پیش رفت قرار دے دیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھارتی وزیر آزم کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان فالو کرنے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے فیصل جعوید نے کہا کہ امریکی صدارتی محل نے مبینا طور پر نرندر موڈی کو وائٹ واش کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر نے امریکی کمیشن آن انٹرنیشنل رینیجن فریڈم کی ریپورٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریپورٹ نے نرندر موڈی کے بارے میں وزیر آزم عمران خان کے موقف کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آزم مسلسل کہتے آئے ہیں کہ نرندر موڈی آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں نفرت اور ادم برداشت میں موڈی سرکار ہندوستان میں اکلیتوں کو اندہ دھنت نشانہ بنا رہی ہے قزشتہ روز امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارت کو اکلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا تھا ریپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکی صدارتی محل نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ سے اسی ریعہ عاصم نرندر موڈی اور بھارتی صدر کو ان فالو کر دیا تھا موسیقی